کریم پہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ عرضِ حرمین ہے چہروں پہ خوفناک شیطان کے ماس پہنے ہوئے لوگ یہ سعودیہ سرزمین کے باشندے ہیں اور یہ عرضِ حرمین ہے جہاں کبھی وحی اترا کرتی جنگلیوں میں مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جلیل القدر ثیابہ کے ساتھ گزرا کرتے جنگلیوں میں اللہ کی آیات کا نزول ہوا کرتا تمام دنیا کے جتنے بڑے علماء ہیں جو علم کے متلاشی ہوتے ہیں اس اگاہ کا روح کرتے ہیں لیکن اب اہلِ عرب نے فرنگی تخیلات کو اپنا لیا ہے لیکن زیادہ حیرت آپ کو نہیں ہونی چاہیے صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے نمبر ہے 7094 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز دعا فرمائی کہ اللہ ہمارے یمن اور شام میں برکت دے ثیابہ نے ارز کی یا رسول اللہ ہمارے نجت میں علیہ وآلہ کے رسول نے پھر فرمایا اللہ ہمارے شام اور یمن میں برکت دے ثیابہ پھر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے نجت میں تولہ کے نبی نے فرمایا کہ وہاں زلزلے فتنہ و فساد اور شیطان کا سینگ تلو ہوگا یعنی ان چیزوں کی گواہی دی گئی تھی اس کے بارے میں اقبال نے لکھا کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں درہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اور ہے افغانیوں کی غیرت دین کا یہ علاج ملہ کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو اور اہلِ عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو اور فرنگی تخیلات کس طرح ان کے اندر سما گئے ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں اور اغیار تو یہی چاہتا ہے کہ مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں پختہ تر کر دو انہیں مزاج خان کا ہی میں اور بہتر ہے ان شیروں کو سکھا دے رمیہ ہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا پسانہ انہیں حیرن کی چال سکھا دو انہیں شیر کی داڑ بھولا دو انہیں مد بتاؤ خالد بن ولید نے میدان جنگ میں کتنی تلواریں توڑی تھی حضرت عمر بن خطاب کون تھے سلطان صلی اللہ علیہ و دین ایوبی کون تھا اللہ کریم سے دعا ہے اللہ دور حاضر کے ان فتنوں سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے اور ہماری حالت ازار پر اپنا فضل فرمائے آپ سے فریاد ہے گمبد خزرہ والے کابی والوں کو ستاتے ہیں کلیسہ والے سلام